لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی اسباغ الحسنہ کے زمین میں آج اللہ تعالی کے جس اسم مبارک کی ہم بات کریں گے وہ الرحمن ہے جس کا لفظی معنی تو بڑا مہربان ہوتا ہے یہ اسم مبارکہ پر ہم نے سور فاتحہ کی تفسیر کے زبن میں الرحمن اور الرحیم پر بڑی تفسیر سے بات کی تھی تو اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں میں ان ویڈیوز کا بھی لنک دال دوں گا تو انگلیش میں بھی بات ہوئی ہے جب انگلیش میں دروس دیئے تھے اور اردو میں جب دروس دیئے تھے تو اردو میں بھی بات ہوئی ہے بہر آگا تو یہ اسم مبارک جو ہے یہ مبالغے کا سیخہ ہے اس میں مبالغہ آ رہی ہے یعنی بہت زیادتی کا انصر ہے ایک چیز کا تو بڑا مہربان ہے کیونکہ شدت کے ساتھ آیا الرحمن اور الف لام کے ساتھ یہ خاص ہو گیا کہ خاص اس طرح ہوا کہ بس مہربانی کی انتہا ہے اللہ عز و جل پر اور اس کا جو مادہ اشتقاق ہے جو اس کا روڈ ورڈ ہے وہ ہے رحمت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ رحمان کے معنی ہے حقیقی انعام کرنے والا وَكَانَ مَعْنَ الرَّحْمَانُ هُوَ الْمُنْعِمُ الْحَقِيقِي حقیقی انعام کرنے والا جس کی رحمت تمام اور احسان عام ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جائے گا اچھا اس زمن میں میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹی سی گزارش رکھ دوں کہ ہمارے ہاں لوگ محبت میں عبد الرحمن نام تو رکھ دیتے ہیں لیکن معاشرے میں عبد الرحمن بلایا نہیں جاتا عرب ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کا وہ خاص خیال رکھتے ہیں کبھی بھی عبد الرحمن کو وہ رحمان بول کے نہیں بلائیں گے وہ ہمیشہ عبد الرحمن کو عبد الرحمن ہی بلائیں گے لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ عبد الرحمن کو جلدی میں رحمان بلا دیتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ عبد الرحمن کو عبد الرحمن ہی بلانا چاہیے بجائے اس کے لوگ رحمان رحمان بکارنا شروع کر دیتے ہیں اچھا رحمت کے جو معنی ہے وہ محتاجوں پر رحمت یا خیر برسانا ہے اب اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تو صفت رحمان جو ہے نا جو کہ بڑا مہربان ہے تو اپنی ساری مخلوق پر اپنی رحمت برساتا ہے ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے جب خالق ہے مالک ہے بنانے والا ہے رکھنے والا ہے تو ان کو چیزیں بھی مہیا کرتا ہے اچھا اتنا رحمان ہے اتنا مہربان ہے کہ کوئی مانے اس کو یا نہ مانے او دیتا ہے کافر کو بھی پیسہ دیتا ہے کافر کو بھی اولاد دیتا ہے کافر کو بھی ترقی دیتا ہے کافر پہ بھی بارز برستی ہے کافر کے بھی کھید اکتے ہیں دہریوں کو بھی دیتا ہے کیونکہ بنایا ہے یہاں بھیجہ بھیجہ ہے یہاں اصول ہے جو محنت کرے گا اس کو ملے گا لیکن آخرت میں اس کو ملے گا جو ایمان والا ہے تو یہاں پر وہ سب کے ساتھ خیر کرتا ہے کسی کے ساتھ جو ہے نائنصافی نہیں کرتا سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے انسان نہیں سمجھتا تو یہ عام نعمتیں دنیاوی یہ جتنی ملتی ہیں نا کہ سب اس کی صفت رحمان سے ملتی اور آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ صفت رحمان اور صفت رحیم دونوں سے ملیں گی تو بندے کو جب یہ بات ذہن نشین ہو کہ حقیقی انعام کرنے والا اور مطلق نعمتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے تو اسی پر توقل کرنا چاہیے تمام کام اسی کے سپرد کرنے چاہیے اور پھر جب ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اچھا سلوک کریں مخلوق خدا پر رحم کا معاملہ کریں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں محتاجوں کی حاجت روی کریں اور کسی سے بھلائی کرنے میں لالچتما یا کوئی دنیاوی غرض سامنے نہیں رکھیں یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا بابرکت نام ہے الف اور لام کے علاوہ قرآن پاک میں کئی بھی موجود نہیں ہے یعنی کہ الرحمن کے ساتھ ہی موجود ہے صرف رحمان نہیں الرحمن کے ساتھ موجود ہے اچھا صحابی رسول ایک ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے نام میں بھی عبد الرحمن ملتا ہے عبد الرحمن تو صحابہ میں بھی یہ نام موجود ہے اچھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ایک مروی حدیث قدسی ہے جس میں اس اسم کا ذکر اس طرح ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رحمان ہوں انا الرحمن میں نے رشتے داری پیدا کی اور اس کا نام رحم میں نے اپنے نام رحمان سے لیا ہے جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا جس نے اسے قطع کیا میں اسے قطع کروں گا اللہ تعالیٰ اپنے لیے سجدہ کرنے کے حکم میں بھی اس اسم کو لاتے ہیں جیسا کہ سورة الفرقان کی آیہ نمبر ساٹھ میں آتا ہے تو کہ جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اس صفت کو بہت اہمیت دی اچھا یہ جو اسم مبارک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ بھی کیا آپ کہہ دیں نا ہر سورت کے شروع میں تو الرحمن الرحیم دونوں آتے ہیں اللہ کے اسم ذات کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی قرآن میں پچپن مقامات پر موجود ہیں اب اس زمن میں علماء کی محنت ہے وہ لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ نام ایک دفعہ آتا ہے سورت الرعد میں یہ نام ایک مرتبہ آتا ہے سورہ اسراء میں ایک مرتبہ آتا ہے سورہ مریم میں پندرہ مرتبہ آتا ہے سورہ طاہہ میں چار مرتبہ آتا ہے سورت النحل میں ایک مرتبہ آتا ہے سورہ انبیاء میں تین مرتبہ آتا ہے سورہ فرقان میں پانچ مرتبہ آتا ہے اسی طرح سورت الشعراء میں دو مرتبہ آتا ہے سورہ یاسین میں چار مرتبہ آتا ہے سورہ فصلات میں ایک مرتبہ آتا ہے سورہ زخرف میں سات مرتبہ آتا ہے سورہ قاف میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں ایک مرتبہ سورت الملک میں چار مرتبہ سورت النبا میں دو مرتبہ اور الفاتحہ میں ایک مرتبہ اسی طرح سورة الرحمن میں بھی ایک مرتبہ پہلی آیت میں اور پھر سورة النحل میں ایک مرتبہ تو علماء نے بازابتہ یہ تمام سورتیں اور اس میں اس نام کے آنے کو یوں تعدادا جمع کیا ہے ان کی محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ سارے علماء کی قبروں پر کروڑوں 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 رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اچھا اس اسم مبارک کے پڑھنے کی برکتوں کے بارے میں بھی ایک بات کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ پھر آج کے درس کو ہم یہیں اختتام بذیر کریں گے کہ اس اسم کے ذکر کرنے سے اللہ کی رضا اور ہمیشہ کی نعمتیں نصیب ہوں گی یہ بہت طاقتور بہت پیارا نام ہے جو شخص نمازِ عصر کے بعد قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائے اور یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے تو علماء زمن میں لکھتے ہیں کہ اس نام کی برکت اور یا اللہ کے ساتھ پڑھنا اس سے تو برکت اور کئی گناہ بڑھ جاتی ہے پھر جو حاجت اللہ سے مانگے وہ حاصل ہوگی اسی طرح جو شخص اس بابرکت نام کو ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے گا اسے بھولنے کی بیماری نہ ہوگی اچھا یہ جو میں آپ سے اس کی برکتیں نقل کر رہا ہوں یہ بزرگانِ دین نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں یہ ان کی محنتیں ہیں ان کی ریاضتیں ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے یا جمع کروں اسی طرح دنیاوی کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہے جو اس کا ورد کرتا رہتا ہے اسی طرح اس زمن میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت نام کو ایک ہر روز سو مرتبہ پڑھے گا اسے بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی کبھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پڑھنے میں دلچسپی نہ لیتا ہو اسے یہ اسم پانچ وقت پانی پر دم کر کے پھلایا جائے تو اس کی جو غیر دلچسپی ہے عدم دلچسپی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی اسی طرح کہتے ہیں کہ مرگی والے شخص کو ایک ساس میں چالیس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کیا جائے تو ایک دم ہوش میں آ جائے گا اسی طرح نمازِ فجر کے بعد علماء رکھتے ہیں کہ جو شخص ڈو ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ یعنی دو سو اٹھانوے مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اس سے اس کا دل اس کا قلب منور ہوگا اور اگر کوئی شخص اتنا زیادہ احتمام کرے کہ اس اسم مبارک کو روزانہ ایک مقرن کردہ شرائط کے ساتھ اس کو جو ہے نا بڑے باوضو ہو کر ایک جگہ تسلی سے سکون سے بیٹھ کر اور اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ پر مرکوز کر کے اور اس کی صفات کو الرحمن کی تمام مطلب کو اپنے ذہن نشین کر کے دل سے ایمان کے ساتھ یا رحمن یا رحمن یا رحمن دھائی ہزار مرتبہ پڑے گا اس پر کئی اسرارِ الٰہی ظاہر ہوں گے تو صوفیانِ زمن میں اس کو یوں بھی لکھائے کہ اسرارِ الٰہی اس پر غیب سے ظاہر ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ